یہ مندر درگاہ بھی کیا عجیب جگہ ہے جہاں غریب بہر اور امیر اندر بھی اکمانگتا ہے بارات میں دولہے پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے یعنی دنیا خوشے میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے ممبتی جلا کر مردوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ممبتی بجھا کر سالگیرہ اور برثڈے مناتے ہیں اچھے راستے پر کم لوگ چلتے ہیں لیکن برے راستے پر اکثریت چلتی ہے اس لئے شراب بیشنے والا کسی کے گھر تک نہیں جاتا پر دودھ بیشنے والے کو گھر گھر اور گلی کچھیں بھٹکنا پڑتا ہے دودھ والے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا جبکہ شراب میں خود ہاتھوں سے پانی ملا ملا کر پیتے ہیں کامیاب لوگوں کی صرف چمک ہی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اس نے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا چاہے کوئی راہ میں کتنی ہی روڑے اٹکائے یا راستہ بھٹکانے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں قابل انسان پھر بھی دیر سویر اپنی منزل پاہی لیتا ہے ان کے ساتھ ضرور رہو جن کا وقت خراب ہے پر ان کا ساتھ چھوڑ دو جن کی نیت خراب ہے پازیب ہزاروں روپے میں آتی ہے پر پیروں میں پہنی جاتی ہے اور بندیا ایک روپے میں آتی ہے اور پیشانی پر سجائی جاتی ہے اس لیے قیمت معنی نہیں رکھتی ہے قسمت معنی رکھتی ہے جس دن تمہارا سب سے قریبی تم پر غصہ ہونا چھوڑ دے سمجھ لینا تم اس انسان کو کھو چکے ہو اخلاق رکھنا ہے تو اس چراغ کی طرح رکھو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کے جھوپڑے میں زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادیمت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے نیم کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے میٹھی بات کرنے والے تو چاپلوز بھی ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نیم میں کبھی کیڑے نہیں پڑے اور مٹھائی میں تو اکثر کیڑے پڑ جائے کرتے ہیں میڈینے